ہیلو دوستو ہمارے یوٹیوب چینل میں آپ کا ہر دیکھ سواگت ہے دوستو ہم آج ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں ایک بہت ہی خاص خبر دوستو آج کل مہیلاؤں کی چوٹی کٹنے کی گھٹنائیں دن پرتی دن بڑھتی جا رہی ہیں جس سے مہیلاؤں میں اور بچوں میں کافی دہست ہے دوستو اس خبر سے کیول ہریانہ میں ہی نہیں بلکہ ہمارے دیش کے چھے راجوں میں دہست بنائے ہوئے ہیں دوستو دلی راجستان یوپی ہریانہ مدہ پردیش کے بعد اب چوٹی گینگ نے پنجاب میں بھی دستک دے دی ہے گورتلب ہے کہ چوٹی گینگ نے چھے راجوں میں اب تک سو سے بھی زیادہ مہیلاؤں کی چوٹیاں کاٹی ہیں اتر پردیش میں چوٹی گینگ کی دہست سب سے زیادہ ہے یہاں اب تک چوٹی کٹنے کے پچاس سے بھی زیادہ ماملے پرکاس میں آ چکے ہیں اس کے بعد ہریانہ کے گروگرام ویرازدھانی دلی میں بھی اس گینگ کی خاصی دہست ہے یہاں اب تک درجنوں مہیلاؤں کی چوٹیاں کاٹی جا چکی ہیں اسے کسی سیرفیرے کی سرائت کہیں یا کچھ اور لیکن اس کا کھامیاجہ اب تک رازدھانی سمیت کئی راجوں کی مہیلاؤں کو بھگتنا پڑا ہے دوستو چوٹی گینگ کو لے کر کئی راجوں کی پولیس سکریہ ہے لیکن کسی نے بھی آروپیوں کی سکل نہیں دیکھی ہے ایسے میں پولیس بھی کچھ تھوست نہیں کر پا رہی ہے شروعات میں تو پولیس اسے آپسی رنجیس اور چوری کی گھٹناوں کے اینگل سے دیکھ رہی تھی مگر پولیس کی یہ کہانی پھلحال فلوپ ثابت ہوئی ہے دوستو اس گھٹنا کے کان بچوں میں بھی کافی دہست کا ماحول بنا ہوا ہے ہریانہ میں جہاں چوٹی گھٹنے کی زیادہ گھٹنائے ہوئی ہیں وہاں بچوں میں دہست ویابت ہے مہیلائیں سمہو بنا کر ان ڈرے سہمے بچوں کے دل سے ڈرے ڈر نکالنے کی کوشش کر رہی ہیں لیکن کسی کو ڈر سے بکھار آ رہا ہے تو کوئی اپنے بڑے بجرگوں کے گلے سے لپٹ رہا ہے دوستو ہریانہ میں تو مہیلاؤں نے ڈرے ہوئی مہیلاؤں نے چوٹی کٹنے کی گھٹناوں کی وارداتوں کو سننے کے بعد ان کی چنتہ کافی بڑھ گئی ہے اور مہیلائیں نے تو اپنے گھروں کے دروازوں پر نیم کی ٹہنیاں ٹانگنی شروع کر دی ہیں کچھ مہیلاؤں نے گھر کے باہر مہندی کے تھاپے بھی لگائے ہیں اور کچھ لوگوں نے نیمبو و مرچ بھی باندھ رکھی ہیں ہریانہ میں مہیلاؤں کی چوٹی کٹنے کے معاملے میں اب پولیس بھی اور بھی گمبیر ہو گئی ہے پردیش کے پولیس مہانی دیسک بی ایسندو نے سبھی جلہ پولیس ادیس اگدکسکوں کو اتحایت برتنے کے عادیس دیئے ہیں دوستو آپ کو بتا دیں کہ پڑوسی راجہ یوپی میں چوٹی کٹنے کے معاملے میں ایک مہیلہ کی حتیہ ہونے سے ہریانہ پولیس کے لئے یہ معاملہ اور بھی زیادہ سردرد بن گیا ہے اور پردیش کے کئی جلوں میں چوٹی کٹنے کی وارداتیں سامنے آ چکی ہیں آلہکہ پولیس مہانی دیسک نے کئی جلوں میں ہوئی وارداتوں کو جھوٹا بتایا ہے لیکن پھر بھی انہوں نے ایسا ماجک تتون دوارہ فیلائی جا رہی افوان پر نجر رکھنے کے لئے کہا گیا ہے تو دوستو آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے آپ اپنی سجھاؤ ہمیں کومنٹ بوکس پر لکھ کر بھیج سکتے ہیں دوستو ہماری اس جانکاری کو اپنے فیملی میمبر اور دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ سیر کریں تاکہ وہ بھی سترک رہیں ہمارے سماج میں ایسا ماجک تتون دوارہ فیلائی جانے والی ان افوان سے سابدان رہیں تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی جانکاری اگر آپ کو اچھی لگے تو آپ ہمیں اپنی سجھاؤ اس بارے میں ہمیں کومنٹ بوکس پر لکھ کر جرور بھیجئے گا اور دوستو اسی پرکار کی ان اکرنٹ کی جانکاری جاننے کے لیے ہماری چینل کو سبسکرائب آویسے